جانِ ملت نوجوان ساتھیوں پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں صحابہ اکرام رضواللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹ کر دیا تھا ساری دنیا کے قلوب کو اللہ تعالی نے چھانٹ کر صحابہ اکرام کو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے منتخب پہلے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنی نبوت اور رسالت کے لئے منتخب فرمایا پھر اللہ نے صحابہ اکرام کو آپ کی نبوت اور رسالت کی مدد کے لئے منتخب فرمایا اللہ نے ایسی شخصیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعیت فرمائی جو پہلے کسی نبی کو نہیں عطا ہوئی یہ یاد رہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سب سے جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام لیکن آپ کو بھی ایسی قوم نہیں ملی جو اس قدر فدائیت کا اور اس قدر آپ کے ساتھ تعلق کا جذبہ رکھنے والی ہوتی جو اللہ نے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی بنی اسرائیل کا تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ جس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ سے مقابلہ کرنے کے لئے کہا اور یوں کہا کہ جاؤ تم بیت المقدس کی سرزمین کو فتح کر لو اور جو قوم وہاں رہ رہی ہے عرض مقدس میں وہ تمہارا تاں تمہارے سامنے محارز نہیں ہوگی مقابلہ نہیں کرے گی وہ تم سے خوف کھا جائے گی در جائے گی یہ کہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آگے بڑھایا حوصلہ بڑھایا دیکھا کہ وہ تو بہت لہیم شہیم ہیں بڑے لمبے چھوڑے ہیں وہ دیکھ کر ڈر گئے واپس آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا عَبَدًا مَادًا مُفِيْهَا ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے ہم تو جائی نہیں سکتے ہیں وہاں فَدْحَوَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا اِنَّا هَا هُنَا خَائِدُونَ کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر کے ان سے لڑ لو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں جب فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا چلے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے صاف ستر لفظوں میں جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم جاؤ رب زلجلال تمہیں کامیابی آتا فرمائے گا اس کے باوجود پیغمبر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر قوم نے اعتماد نہیں فرمایا اور ساتھ ساتھ کہہ دیا تو اور تیرہ رب جا کے لڑ لو ہم نہیں لڑ سکتے ہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کو ملے ہوئے آپ کے اصحاب ایک دوسری طرف آقا کو ملے ہوئے آپ کے اصحاب آپ دیکھئے ایک طرف فتح کے لیے جانا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام مگر آپ کے ساتھیوں نے ساتھ نہیں دیا رب زلجلال نے ناراض ہو کر کہ انہیں چالیس سال تک اسی میدان میں گھمائے رکھا چالیس سال ہو گئی مقام تی ہی اس کو کہا جاتا ہے آؤ دوسری طرف ہم سیر کراتے ہیں آپ کو مصطفیٰ کائنات کے ساتھی ہیں مصطفیٰ کائنات کی درسگاہ میں تیار ہونے والے آپ کے شاگرد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ بدر میں پہلی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں جانے کے لیے صحابہ اکرام کو بکارا اور یوں ارشاد فرمائے یا ربِ ذوالجلال نے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کہ جو صحابہ تیرہ سال مکہ مکرمہ میں اور دیڑھ سال مدینہ منفرہ میں ظلم پر ظلم سہتے رہے پرداشت پر برداشت کرتے رہے کبھی بلال باہر نکلتا اسے مارا جاتا گسیتا جاتا گلیوں میں ننگے پدن کر کے ان کے اوپر سے کرتا اتار کر کے ایک تہبن میں ان کو گسید دیا جاتا کبھی بلا کبھی سوہیم کبھی دوسرے صحابہ اس طرح سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا روز روز کا مشغلہ چلتا رہا مگر رسول اللہ فرماتے کہ بے بھائیو تم صبر کرو اللہ اس کا بہتر بدلہ انعیت فرمائے گا بالآخر صبر کرتے کرتے اختتام ہوا ربِ ذوالجلال نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی کہ جہاں ایمان کی حفاظت ہو زکتی ہو ساتھیوں سے کہہ دو اپنے ایمان کو بچائیں اپنی چان بچائیں اور وہاں چپکے سے نکل کر کہ چلا جائے چلے جائیں میری زمین بہت لمبی چوڑی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہیں پٹتے رہیں ہاں ہاتھ اٹھانے کی البتہ اجازت ابھی نہیں ملی ہے صحابہ اکرام پار پار یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ لوگ ستاتے ہیں اگر ہمیں چار ماریں گے ایک ہم بھی تو ماریں آپ اجازت تو دے دی جئے آپ سمر کیا ارشاد فرمایا کرتے ہیں تیرہ سال تک برابر یہی صورتحال رہی تیرہ سال کے بعد رسول اللہ کو بھی اجازت ہو گئی آپ کو ارشاد فرمایا گیا آپ بھی نکل کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ کیا آپ پہلے غار سور پہنچے تین دن وہاں پر قیام کیا تین دن کے بعد وہاں سے نکل کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تا تمام کفار مکہ میں کھلولی مچ گئی کہاں چلے گئے پکڑو اور تلوش کرو اور انہیں مارو اور سب کچھ کرو بارحال اللہ نے آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دیا جب آپ مدینہ پہنچ گئے اب بھی کفار مکہ نے چین نگی لینے دیا بالآخر صبر کا پیمانہ لبرید ہو جاتا ہے اور رب زلجلال رب زلجلال نے اب اجازت مرحمت فرما دی ہے اُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا مظلوموں کو اب مقابلہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جبریل نے آکر کے آقا سے کہہ دیا یا رسول اللہ صبر کا پیمانہ نبرید ہو چکا ہے رب نے آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی ہے اس لیے دے دی ہے کہ آپ مظلوم ہو چکے ہیں ظلم کی انتہا ہو چکی ہیں اور اب تو صورت حال یہ بن گئی ہے آپ یہاں ہیں امن و امان سے کام کر رہے ہیں مگر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی نین سولانے کے لیے کفار مکہ نے تیاری کر لی ہے ایک قافلہ ملک شام جا رہا ہے وہاں سے تیارت لے کے مال واپس آ رہا ہے اور انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اس قافلے میں جتنا مال ہے اس سارے مال کو ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے اور ان کی ایند سے ایند بجائیں گے میرے رب نے اجانت دے دی ہے دو باتوں کے درمیان آپ کو اختیار ہے چاہے اس قافلے کا مقابلہ کر کے اس کی کمر توڑ دو کیونکہ وہ تمہارے خلاف ظلم کے لیے مال اکٹھا کر کے لا رہا ہے یا پھر ایک دوسرا قافلہ ہے اس سے مقابلہ کر لو مگر آقا رحمت کو اشارہ ہو گیا کہ اس سے نہیں بلکہ اس کی حمایت میں آنے والے قافلے سے مقابلہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا چنانچہ وہ قافلہ تو نکل کے چلا گیا ابو سفیان جس کا سردار تھا ابو جہل کو اطلاع ہو گئی کہ ہمارے قافلے کو روکنے کی تیاری کی جا رہی ہے چنانچہ ابو جہل وہاں سے قافلہ لے کر ایک ہزار آدمیوں کا جو تیرو تنوار سے گھوڑوں اور اوٹوں سے دولت سے لبریل ہو کر کے اور مال و دولت سے تائیس سے خوب فراوہ ہو کر کے چلے آئے مگر ابو سفیان نے کہا اب ہمارا کام حل ہو گیا ہم ان سے دور نکل گئے بچ کے چلو واپس چلو لڑنے جانے کی اجازت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مگر ابو جہل مغرور مارے تکبر کے سر بلند کر کے کہتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے جب ہم اپنے گھروں سے نکل آئے مسلمانوں کی ایک سیند بجائے بغیر واپس نہیں لوٹ سکتے ہیں واپس آیا مگر قدرت اسے لے کر کے آ رہی تھی وہ آیا پدر کے میدان میں پڑاؤ ڈال لیا یہ صحابہ ہیں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں اب تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے رب سلجلال نے خود کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا امتحان لیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے تقوی تعارت کے لئے امتحان لیا سبات کے لئے امتحان لیا ثابت قدمی کے لئے امتحان لیا ارے بھائی امتحان کیا کارنام ان کے آئیے پدر کا موقع ہے رسول اللہ نے فرمائے آؤ اب کفر چڑھ کے آ رہا ہے ہماری اینٹ سے اینٹ بجانے ہماری جڑوں کو اکھاننے تیار ہو جاؤ تیاری شروع ہو گئی تیاری شروع ہو گئی کتابوں میں لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جوان آ رہے ہیں بڑے آ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں بچے جو ابھی جوان ہونے کے قریب ہیں وہ آ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بڑے حضرات یہی رہیں ہم نمٹ کے آتے ہیں دو بچے محفت اور ماز آتے ہیں دونوں بھائی ہیں سگے بھائی ہیں آقا رحمت سے آ کر کے التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں جنگ میں لے لیجیے آپ نے بڑے بھائی کو قبول فرما لی ہے چھوٹے بھائی سے کہا آپ گھر جاؤ ابھی آپ چھوٹے ہو جنگ کی آگ بہت خطرناک ہوتی ہے اس میں ہر آدمی پورا نہیں اتر پاتا ہے جاؤ آئندہ پھر ضرورت پڑی تو تب دیکھیں گے مگر یہ بھائی رونے لگتا ہے اور کہتا ہے جا کر کے کیا مو دکھاؤ میری ماں نے کہا تھا بیٹے تمہیں دین کی خدمت کے لیے میں نے سیار کیا ہے جاؤ آج تمہاری قربانی اور خدمت کی ضرورت پڑ رہی ہے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے سامنے جا کر کے کیا کہوں گا